نحمد حوغن صلی علی رسول کریم اما بعد باؤذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حکیم قاری عرفان سید السید دواخنے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے خارش کے اوپر خارش ایک خطرناک مز ہے اور بعض دفعہ اسی خارش کی وجہ سے بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ محفل میں نہیں بیٹھ سکتا اور انسان کو نیند بھی بہت کم آتی ہے اور ہر وقت کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں خون خرابہ ہوتا ہے خارش والے مریضوں کے لیے یہ دواء بہت قیمتی اور بہت اندہ ہے اگر آپ کو کوئی قسم کی خارش ہو خوشک ہو یا تر ہو اس کے لیے یہ دواء آپ استعمال کر سکتے ہیں اس دواء کے اندر مختصر اجزاء ہے سب سے پہلے تو اس کے اندر فودینہ ہے فودینہ آپ کے میدے کی مکمل اصلاح کرے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ فودینہ بہت قیمتی چیز اور لا جواب چیز ہے اور اس کے علاوہ گندک عاملہ سار ہے یہ مصفی خون ہے خون صاف کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے گندک کے بہت فوائد ہیں یہ انسان کے خون کو بہت عالی طریقے صاف کرنے والی چیز ہے جراسیم کو مارنا اس کا اصل فنکشن ہے اور اس کے علاوہ اجوین دیسی ہے یہ ساری چیزیں جراسیم کو ختم کرنے والی اور خارش کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں لہذا یہ آپ سب سے پہلے تیس گرام آپ کے پاس فودینہ ہو اور گندک عاملہ سار بیس گرام ہو اور اجوین دیسی چالیس گرام ہو یہ تمام چیزیں آپ لے کر ان کا صفوف بنائیں جب صفوف بن جائے تو اسی صفوف کو صوبہ دوپیر شام پانی سے تین تین گرام استعمال کریں انشاءاللہ اس صفوف کے استعمال سے گندک کا مکمل خاتمہ ہوگا اور آپ حیران ہوں گے آپ کو کوئی اور دواء استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں پرہیز یہ ہے کہ آپ گوشت اور چاول بند کر دیں اور آلو بھی بند کر دیں گرم چیزیں بھی مکمل بند کر کے پھر یہ دوائی کھائیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع حاصل ہوگا امید ہے آج کا یہ میرا پرو گرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ